اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہرال پہ آمین تم آمین میں ہوں غلام جافر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویزائن گلوب عزیزان محترم عزیز طلبہ طالبہ تاج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے برش کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے برش کریئٹ کرنے کے حوالے سے جو پریکوشنز ہیں سب سے پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں برش کیوں کریئٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے برش اس لیے کریئٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا مطلوبہ ٹیکچر یا مطلوبہ سپری ورک کا ٹول برشز میں دستیاب نہ ہو اس صورت میں آپ خود سے برش کریئٹ کرتے ہیں وہ ڈاٹڈ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیکچر بھی ہو سکتا ہے وہ الائنمنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کروس لائننگ کا برش بھی آپ کریئٹ کر سکتے ہیں برش کریئٹ کرتے وقت آپ نے اس کی اپلیکیشن یا اس کی ضرورت کو مدد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس سٹائل میں برش کریئٹ کرنا ہے آج جو ہم نے برش کریئٹ کرنے کا جو آپ کو طریقہ بتانا ہے اس کے اندر ہم نے دو یا تین پکسل کے ڈاٹ کا برش کریئٹ کریں گے برش کریئٹ کرنے سے پہلے جس ایریا میں آپ نے برش کو اپلائی کرنا ہے اس ایریا کے سائز کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے اگر اس ایریا سے آپ چھوٹے سائز میں برش کریئٹ کریں گے تو بھی اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے سپارٹس نظر آئیں گے برش کی خوبصورتی مان پڑے گی اگر ضرورت سے زیادہ بڑے سائز میں بنا لیں گے برش تو اس میں بھی وہ ریزلٹس آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو حاصل ہونے چاہیے لہذا چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب کہ برش کس طرح کریئٹ کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فائل لیتے ہیں کنٹرول این کے ساتھ 300 ریزولوشن رکھیں گے یہاں پر ہم 1894 1894 کی فائل یہاں پہ ہم کریئٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے کچھ لیف بناتے ہیں پین ٹول کی مدد سے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم نے کس سائز میں برش کریئٹ کرنا ہے وہاں پرمایا آپ نے اسی کو ہم نے سیلیکٹ کر کے اسی کی کوپی لے لیں گے کنٹرول پی کر کے ایڈٹ میں جا کے ٹرانسپرم پاتھ کر لیں گے کلپ ہوریزنٹل یہاں پہ اس کو ہم اس طرح سے رکھ لے گے جسٹ ہم نے اس کو اب سیلیکٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا کر لیں تاکہ سپری جو ہم نے اس میں اپلائی کرنی ہے اس میں ایک خوبصورتی اور ایک جازبیت کا انصر جو ہے وہ نمائی رہنا چاہیے یہاں پہ ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں تھوڑا کلر کو تھوڑا سا یہ آنکھوں کو چپ رہا ہے تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر لیتے ہیں اب ہم ایک یہاں پہ سٹیم کریٹ کریں گے چھوٹی سی اس کو ہم نے یہاں سے تھوڑا سا بیٹھ دیں گے ہم نے اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا سٹیم کو اس کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اس کو اس طرح سے کھول گے تھوڑا ایسے کر لیں اس کی ایک شیپ تھوڑا سی بہا کر لیں گے سٹیم کی تو غالف فرمایا آپ نے اس کو بھی آپ اس طرح سے دیتے ہیں اب ہمارے پاس لیف آ گیا ہے آپ بے شک اس کو بھی کاپی کر لیں اس کو کاپی کر کے ایک لیف کو رائٹ سائیڈ پہ رکھ دیں ایڈٹ میں جائیں ٹرانسفرم ہوریزنٹل یہاں پہ اس کو رکھ لیتے ہیں اس کو ہم سیف ضرور کریں گے سیف کیے بینہ کوئی کام بھی ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے یہاں پہ اس کو پی ایس ڈی فارمیٹ دیں گے اور یہاں پہ لیف کے نام سے سیف کر لیں گے ہم اب ہم بیٹا جو سب سے زیادہ ضروری ہے پوچھ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سائز میں برش کرنا ہے ان لیف کے اندر ہم نے برش اپلائی کرنا ہے تو ہم تقریباً اس سائز میں کم از کم اس سائز میں اس سائز میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا یعنی کہ اس کے جو وائڈر ایریا ہے سینٹر والا یہ سب سے وائڈر ایریا ہے یہاں پہ رکھ کے ہم نے یہ ایک ایریا ڈیفائن کر لیا اس کے اندر اندر رہ کے ہم نے برش کرنا ہے تو ہم برش کرنے کے لیے آپ نے بلیک کلر لینا ہے بلیک کلر کے ساتھ ہم پینسل میں جائیں گے پینسل میں جا کر کے ہم دو پکسل بھی لے سکتے ہیں تین کا بھی لے سکتے ہیں چلیں تین پکسل کا برش لے لیتے ہیں اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ایف فائیو میں جائیں برش آپشن کے اندر یہاں پر آپ نے سپیس کو بلکل جب آپ برش استعمال کرتے ہیں یہ پینسل یا اوٹلین یا شیڈن یا رینڈرنگ تو سپیس کو بند رکھتے ہیں یہاں پہ میں اس کو سپیس کو بڑھا رہا ہوں اس کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں برش لگاؤں تو اس کی لائن نہ بنے صرف ڈاٹ کی شکل میں ہی آئے لائن نہ آنے پائے اس کا سینٹر اندازے سے آپ سلیکٹ کرلیں یہاں پہ ایک ڈاٹ لگائیں دوسرا ڈاٹ آپ نے اس کے بالکل سامنے نہیں لگانا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا یہاں پہ کر کے لگا لے سینٹر کو ذرا کنجسٹڈ رکھنا ہے اور اس سے باہر جب جون جون ہم جاتے جائیں گے ہم نے اپنے ڈاٹ کی جو کنجسٹن ہے اس کو ختم بھی کرتے جانا ہے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور بھی کرنا ہے جیسے سپارک کا اور اور الائنمنٹ کا خیال رکھنا ہے لائن نہ بننے پائے ڈاٹ کی میرا خیال ہے کہ ہم دو پکسل کا ڈاٹ ڈاٹ استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا دو پکسل کا ڈاٹ لے لیتے ہیں یہ بلکل اس کے سامنے نہیں کوشش کرنے آپ نے کہ آپ کا ڈاٹ سامنے نہ آئے بلکل سائیڈ پہ آنا چاہیے جیسے سائیڈ ڈروپ میں نہیں آپ کا آتا جیسے سائیڈ ڈروپ بناتے ہیں جس طرح سے آپ نے اور باہر کی طرف جو جو آپ نے جاتے جانا ہے آپ نے اس کا جو سپیس ہے ڈاٹ ٹو ڈاٹ اس کو بڑھاتے جانا ہے دیکھیں ہمیں یہاں پہ سپیسنگ بڑھانے کا یہ فائدہ ہے میں اگر لائن لگاتا ہوں تو لائن نہیں لگے گی ڈاٹ ہی لگے گا تو اس سے جو ہمارا ڈاٹ ہے وہ دو پکسل کا ہی آئے گا بڑا نہیں ہوگا یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ نے اس کو بڑی توجہ رکھنی آپ نے یہاں پہ لائن نہیں بننی چاہیے لائن بنے گی تو ہمارے ڈاٹ جو ہیں وہ ہمیں وہ ریزلٹ نہیں دے پائیں گے جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ لیکچر آپ کو دیا نہیں تھا میں نے اس کو میں نے سپیشلی سیلیکٹ کیا ہے کہ اکثر اوقات آپ کے پاس ایسے ڈیزائن آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر جو سپریہ ورک ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا فائل بہت زیادہ بلر ہوتی ہے تو اس میں پھر سم ٹائم ڈریکٹ بھی آپ نے ڈیزائن سے ٹیکچر اٹھانا ہوتا ہے اگر آپ ڈریکٹ ٹیکچر اٹھان نہیں پا رہے تو اس کے لئے بہتری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنا برش کر لیں جو خوبصورتی اور جو الائنمنٹ اور جو ویزیبیلیٹی اس برش کی ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے استعمال کرنے والا برش جو ہے کمپیوٹر کا برش یا فوٹو شاپ کے جو اندر بھی کچھ برشیز ہوتے ہیں پینسل کے اندر برشیز ہوتے ہیں تو وہ برشیز وہ خوبصورتی اور وہ دلکشی پیدا نہیں کرتے ڈیزائن کے اندر فلاور کے اندر جو آپ کا خود کا کریٹ کیا ہوا برش پیدا کر سکتا ہے لہذا یہاں بھی آپ کو اپنی محنت اور اپنی سکل پہ ہی ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے تو سکل آپ کے پاس بیٹا آتی ہے محنت سے جتنی زیادہ محنت جتنا زیادہ ہارڈ ورک کریں گے اتنی زیادہ آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اس میں آپ کو ایک چیز بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ جون جون ہمارا برش باہر کی طرف ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ ڈسٹینس بھی زیادہ کرتے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک سپارکل ہوتا ہے بلکل اسی سٹائل میں اس کو آپ نے بڑھاتے جانا ہے اور ہمارا برش اور باہر کی طرف ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ ایک لائن جنریٹ ہو جائے لائن جنریٹ کرنا مقصد نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو تب ہمارا وہ سپارکل جو ہے وہ اپنی اصل شیپ میں رہے گا اگر ہم لائن جنریٹ نہیں ہونے دیتے اگر لائن جنریٹ ہو گئی تو ہمارے سپارکل کی وہ شیپ جو ہمیں چاہیے ہے وہ مل نہیں پائے گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو فوری طور پر ریزلٹس نہیں ملیں گے اگر آپ خود سے بناتے ہیں اس کو آپ ایک دو بار اچھی طرح غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے یہ ہمارا برش آل موسٹ بن چکا ہے ہم چاہیں تو اس کے اندر ڈوٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ڈوٹس کا اضافہ اس لئے کرنا ہے کہ جب ہم نے اس پر سٹروک اپلائی کرنے ہیں اس لیف کے اندر تو ہمارے جو ڈوٹس ہیں وہ زیادہ مقدار میں آئیں اس کا مقصد صرف یہ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں لیکن اس میں بھی اگر ہم ڈوٹس کا اضافہ کرتے ہیں تو نمائع طور پر ایک چیز آپ کو اس میں نظر آئے گی وہی جو ایک سپارکل کا سٹائل ہے وہ اس میں کنٹینو آپ کو نظر آئے گا دور فرما رہے ہیں آپ تو یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد کنٹرول ڈ کریں اب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے ان ڈوٹس کو ٹونٹی گیوز کو آف کرنے ڈوٹس کو سلیکٹ کرنے یہ سارے ڈوٹس ہمارے سلیکٹ ہو گئے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد پینسل میں رہیں گے آپ اور جائیں گے ایڈٹ کے اندر یہاں پہ ہے ڈیفائن برش پری سیٹ ڈیفائن برش پری سیٹ میں آپ کے پاس جو برش آ رہا ہے اس کو ذرا ہم دیکھیں گے ہم نے صرف اس کو سلیکٹ کرنا ہے بلیک کلر کو ڈیف کو سلیکٹ نہیں کرنا صرف بلیک کلر کو سلیکٹ کرنا اب بٹا ہم جائیں گے ایڈٹ مینیو میں یہاں پہ ہے ڈیفائن برش پری سیٹ یہ ٹو فورٹی نائن برش نمبر ہے ہمارا اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے ٹو فورٹی نائن یا آپ ایسا کریں آپ پینسل میں چلے جائیں اب آپ اس کو ڈیفائن برش پری سیٹ کریں ٹو فورٹی نائن یہ آپ کا برش بھی آ گیا ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں یہاں پہ آپ اس کلر کو سلیکٹ کریں ایکس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں لے آئیں یہاں بھی بیک سپیس دے دیں تو وہ بلیک کلر فتم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے تین کلر کی سپریس کے اوپر پلائی کرنی ہے اسی برش کے ذریعے سے میجک ٹو لے لیں ٹونٹی گیوز کو آف کر لیں چیک کر لیں یہاں پہ اب آپ کلک کریں ہم ایک ایک کے اندر بھی دے سکتے ہیں کٹھوں میں بھی دے سکتے ہیں لیکن کٹھوں میں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈورس یہاں لگائیں اور یہاں بھی آئے تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی اگر ادروائز آپ ایک ایک کو بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو ہم نے کلر لینا ہے اس سے تھوڑا سا ڈارک لیں گے یعنی میڈیم ٹون کا کلر ہم یہاں پہ استعمال کریں گے یہاں پہ یہ لگانا شروع کر گیا آپ آپ دیکھیں گے کہ بڑی خوبصورت ڈیٹیل آپ کے پاس آئے گی بیک سائیڈ آپ نے اس کی جو ہے نا وہ ہے بھی رکھنی ہے اس میں ایک اور چیز آپ کو میں دکھاؤں گا جو کہ بہت واضح طور پر اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی مجھے وہ دکھانی پڑے گی آپ کو پہلے میں آپ سے کوئسٹن کروں گا کہ اس میں نمائی چیز کیا ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا آپ سے میں آپ کو میں کر کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا دیکھیں ایک ایک ڈاٹ اس کا ریزلٹ بلکل ایسے ہی آئے گا پرنٹنگ کے اندر جیسے ہاف ٹون کا استعمال کیا جاتا ہے ہاف ٹون کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاف ٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلر کے ایک سے زیادہ شیڈ نمائی کرنا اس کو ہاف ٹون کہتے ہیں اس کا جو آؤٹکم ریزلٹ ہے وہ بلکل ہاف ٹون جیسا ہی آپ کو نظر آئے گا پرنٹنگ کے اندر اور یہاں بھی اس کو تھوڑا سا جب میں زوم آؤٹ کروں گا تو آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کو جو ہے ریزلٹ بلکل ایسا ہی نظر آئے گا ڈاٹ تو بلکل ویزیبل نہیں ہوگا اور پرنٹنگ میں بھی اس کا ڈاٹ جو ہے وہ مشکل سے ہی نظر آئے گا کیونکہ یہ دو پکسل کا ڈاٹ ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں یہ دو کلر ہمارے لگے ہیں اب تیسرا کلر بیٹا ہم نے لینا ہے ڈارک گرین ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ ڈارک گرین کلر جو ہے وہ اپلائی کریں بس اتنا سا ہی ہم اس میں دیں گے زیادہ نہیں مناسب سا ایک لیمٹ میں رہ کے ہی کریں گے اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے آپ کی حاضر دماغی اور آپ کی جو سکل ہے اس کی تھوڑی سی ایویلویشن میں نے کرنی ہے لیکچر کے دوران ہی امید ہے آپ میں سے کچھ بچے ساب تو نہیں شاید مجھے جواب دے دیں ابھی ایک منٹ کا توقف یہ سٹیم جو ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لیں گے یہاں پر بھی ہم نے میڈیم اور ڈارک کلر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے لائٹ کلر جو ہم نے ڈارٹ بنائے ہیں اس کے ڈارٹ کی اندر آپ کو لائن نظر نہیں آئے گی کیونکہ لائن اس لئے نظر نہیں آئے گی کہ ہم نے ڈارٹ کے سامنے ڈارٹ جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کیا اگر ہم ڈارٹ کے سامنے ڈارٹ اپلائی کر لیتے دن ہماری لائن آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور وہ ٹیکنیکلی غلط ہونا تھا اب دیکھئے اب آپ کو ڈارٹ سے نظر نہیں آئے گے اب یہ جب اس نے پرنٹ ہونا ہے تو ایسا ہی نظر آئے گا اس کا پرنٹ سائز ویو میں جائیں یہاں پر پرنٹ سائز ہے یہ دیکھیں اس سائز میں اس نے پرنٹ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیم اور لی اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں یہ فرمائیے کہ اس کے اندر جو ہم نے یہ تین کلر لگائے ہیں اس میں ایک سب سے نمائی چیز ہے جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ ٹیکنیکل جو ٹرم ہے کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر کو خاص چیز نظر آ رہی ہے کلر تو تین ہی ہے نا تین ہی نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی خاص چیز آپ نے کوئی observe کی ہو تو وہ ذرا شیئر کریں جی بولیے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلر لگانے کا جو اصول ہے فیملی کلر اگر آپ تین لگاتے ہیں تو اس کا ایک سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تینوں کلر نمائی طور پر نظر آنے چاہیئے اس کے اندر آپ کو تینوں کلر نمائی طور پر نظر آ رہے ہوں سب سے زیادہ آپ کو جو ہے نمائی یہ لائٹ کلر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ لائٹ کلر کو میڈیم نے چھپا دیا ہو ایسا تو نہیں ہے اس کے بعد آپ کو میڈیم کلر نظر آ رہا ہے میڈیم اتنا نہیں ہے کہ اس نے ڈارک کو چھپا دیا ہو میڈیم کلر بھی نمائی طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ ہے آپ کا ڈارک کلر یہاں بھی یہ ڈارک کے ڈارس ہیں ہم نے اس کی لیمیٹیشنز تیع کی ہیں کہ ڈارک کلر بیٹا اتنا دکھانا ہے کہ میڈیم چھپنا جائے میڈیم کلر کو اتنا واضح رکھنا ہے کہ لائٹ کلر چھپنا جائے یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ ایک ٹیکنیکل اس کی ٹرم ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے چاہے آپ فلاور کریٹ کریں چاہے آپ لیف بنائیں یا اورنامنٹ بنائیں جس طرح کا بھی آپ ایلیمنٹ جس طرح کا بھی آپ فگر ڈرو کریں اس کے اندر فیملی کلر جب بھی آپ ایک سے زیادہ استعمال کریں گے تو ان میں ہر کلر کو نمائی طور پر نظر آنا چاہیے اگر ہم بیٹا یہ ڈارک کلر زیادہ لگا دیتے تو میڈیم نے چھپ جانا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں میڈیم کلر لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ ڈارک نے اس کو چھپا دیا اگر ہم میڈیم کلر حد سے زیادہ لگا دیتے ہیں اس پوزیشن میں اگر لے آتے ہیں میڈیم کلر کو جتنا یہ ہے یہاں لائٹ تو دیکھ رہا ہے لیکن پرنٹنگ میں جا کے اگر اتنا بھی ہم لگا دیتے ہیں نا میڈیم کلر تو پرنٹنگ میں جا کے لائٹ نے چھپ جانا ہے کیونکہ کلر پرنٹ ہونے کے بعد پھیلتا ہے کیونکہ وہ وارٹر کلر بیسڈ سالونٹ ہوتے ہیں کلر ٹھیک ہے وارٹر کلر بیسڈ سالونٹ ہوتا ہے اس نے جب پرنٹ ہونا ہے تو اس نے پھیلنا ہے پھیل کے اس نے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے میری بات فالو کر رہے ہیں آپ کا دھیان نہیں ہے توجہو ادھر ہونی چاہیے آنکھیں بھی ادھر ہونی چاہیے اور توجہو بھی ادھر ہونی چاہیے اچھا اس میں اگر کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئی اس میں کچھ ایسا نہیں ہے بہت سمپل سا لیکچر ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے تھوڑی سی آپ کے لیے جب آپ نے برش کرنا ہے نا تو اس میں آپ نے احتیاط کر لینی ہے کہ جس فگر کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے برش کو کریئٹ کرنے کے بعد اس فگر کے سائز کے مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے برش کریئٹ کرنا ہے ڈوٹس کا دوسری احتیاط ڈوٹ کے سامنے ڈوٹ نہیں آنا چاہیے یعنی لائن نہیں بنی چاہیے ڈوٹس کی نہ ورٹیکل اور نہ ہوریزنٹل ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس میں برکت اطاف فرمائے اور آپ کو اللہ پاک محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے توفیق کی دعا مانگتے رہا کریں اللہ پاک سے کیونکہ توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا نہ ہماری مصفح نیت کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہمارا کوئی عمل ہی دعا پہ پہ پہنچ سکتا ہے لہذا دعا کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور دعا کی قبولیت کی توفیق اور مندوری بھی اللہ کے ہاں ہی موجود ہے ٹھیک ہے میرا ایمیل اکاؤنٹ ہے غلام جعفر خان ایٹ جی میل ڈاوٹ کام اگر آپ کا کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کرتے پوچھ سکتے ہیں کلاسیوں میں بھی کسٹن کر سکتے ہیں ہر سوال کا انشاءاللہ آپ کو شافی جواب دیا جائے گا اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ